نمبر مان آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ٹاپک جو ہمارا نیوران اور نرب سیل ہے تو یہ کیا چیز جانی کہ نیوران اور نرب سیل ایک ہی بات ہوتی ہے نیوران اور نرب سیل is the basic structural and functional unit of nerve system جانی کہ کیا ہے کہ نرب سیسٹم کا یہ main حصہ ہے اور functional حصہ ہے functional unit ہے اور basic structural ہے تو جو نرب سیسٹم کے پارٹ ہیں اس کے اندر brain ہو گیا spinal guard ہو گئی and nerves are made up neuron نیوران یہ تینوں حصے جو ہیں nervous system nervous system کے مل کر نیوران بناتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے پڑھ رکھا تھا کہ جو ہمارا nervous system ہوتا ہے وہ دو چیزوں پر مجتمع ہوتا ہے ایک cns ہوتا ہے اور دوسرا pns تو cns brain and spinal cord ہو گئی اس کے اندر اور pns کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ نروز ہوتی ہیں تو کیا ہے کہ یہ تینوں مل کر آپ کیا بنا رہی ہیں نیوران یا nerve cell بنا رہی ہیں نیوران جو ہوتا ہے اس کا جو message آگے transmit کرتا ہے neuron transmit message in the form of electrochemical wave نیوران جو اپنا message کو اپنے پیغامات کو آگے بھیجتا ہے تو وہ کس فارم میں بھیجتا ہے تو وہ کس فارم میں بھیجتا ہے electrochemical wave کی فارم میں بھیجتا ہے تو وہ جو electrochemical wave ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ nerve impulses کا نام دیتے ہیں نیچے ہم نے اس کی figure بھی دیکھیں اس کے اندر تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں ہمارے پاس ہو گیا ہے nerve cell یا neuron کی یہ figure بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے تو اس کے اندر دیکھیں جو سارے کا سارا main جو چیز ہے اس کے اندر cell body ہے cell body کے اندر مزید تین چیزیں آ رہی ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس نیکلیس جو بلکل اس کے سنٹر کے اندر موجود ہے یہاں پر یہ ہو گیا اس کا نیکلیس ہو گیا اور اس کے باہر سائٹ پر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سائٹو پلازم ہوتا ہے اور پھر بلکل اوپر یہ جو آپ کو جرنما شکل نظر آ رہی ہے یہ انٹینے سے بنے ہوئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں dendrite کا نام دیتے ہیں نیکلیس کے بعد سائٹو پلازم سائٹو پلازم کے بعد dendrite ہوتے ہیں اور پھر یہاں پر دیکھیں ایک زون ہے ایک زون کے بعد terminal end of ایک زون اب یہ جو تین چیزیں ہیں آپ کے سامنے dendrite, nucleus and سائٹو پلازم یہ سائٹو پلازم یہ سائل باڈی کے اندر ہی آ جاتی ہیں اب یہاں پر دیکھیں the part of neuron which contain nucleus and most of سائٹو پلازم is called سائل باڈی یعنی کہ the part of neuron which contain nucleus and سائٹو پلازم یعنی کہ nucleus اور سائٹو پلازم پلازم جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے مل کر سائل باڈی بناتے ہیں define projection of سائل باڈی which receive message are called dendrite یہاں پر اوپر جو میں نے ابھی آپ کو دیکھائیں یہ انٹینے سے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر کیا ہوگا تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ neuron transmit message in the form of electrochemical way تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں not impulses تو یہاں پر نیچے آئیں تو اس کے اندر کہتا ہے part of neuron which contain nucleus and most of cytoplasm اس کے اندر most of cytoplasm ہوتے ہیں اور nucleus مل کر یہ ایک سائل باڈی بناتے ہیں پھر یہاں پر دیکھیں define projection of سائل باڈی which receive message are called dendrite یہاں پر دیکھیں یہ جو dendrite ہیں یہاں اوپر یہ قسم میں آ جاتے ہیں ان انٹینوں کو اگر دیکھیں یہ والی جو ہیں یہ والی سے یہ جتنی جاڑے کی طرح نظر آ رہی ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ سارے کیا ہے کہ dendrite ہیں یہاں پر یہ وہ message آگے transmit جو ہور ہوتا ہے electrochemical wave کے اندر تو وہ کیا آ جاتا ہے کہ یہ انٹینیں جو ہیں یہ dendrite اپنی طرف catch کر لیتے ہیں ان کو receive کرتے ہیں a long projection of cell body which conduct message away from the cell body is called exon اب یہاں پر وہ کیا کرتے ہیں کہ پیغام آتا ہے پھر یہ کیا کرتے ہیں dendrite کے ذریعے receive کرتے ہیں ان انٹینوں کے ذریعے receive کرنے کے بعد cell body کیا کرتے ہیں مزید اس کو آگے بھیجتا ہے پھر تو جس راستے سے بھیجتا ہے جو راستہ اس کو لے کے جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں exon ٹھیک ہے جس راستے کے ذریعے یہ cell body آگے بیغام پہنچاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں exon کا نام دیتے ہیں the terminal end of exon transmit the message to the next cell اب یہ جو راستہ ہے جہاں پر دیکھیں اس کے اندر دیکھیں تو یہ جو راستہ جا رہا ہے یہاں یہاں سے یہ body cell body نے سارا کام کر دیا یہاں سے میزے لیا اور پھر اس راستے کے ذریعے اس نے آگے terminal end تک پہنچایا ہے وہ راستہ جو ہوگا اس کو exon کا نام دیتے ہیں اور یہ جو end ہوتے ہیں یہ دوسرے cell کے cell body کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں اپنا پیغام دوسرے cell تک پہنچا دیتے ہیں یہاں پر دیکھیں تو یہاں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو nerve impulses تھی ان کی جو speed ہوتی ہیں وہ زیادہ زیادہ کتنی ہوتی ہیں کہ 150 meter پر second ہوتی ہیں اور جو کم سے کم ہوتی ہیں وہ 0.2 meter پر second ہوتی ہے اب nerve کی بات ہوتی ہیں تو nerve ہوتی کیا چیز ہیں یہ کیبل کی طرح ہوتی ہیں جس طریقے سے ہمارے پاس کیبل ہوتی ہے اس کے اندر تارے ہوتے پھر اوپر insulation کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کیبل ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے nerve جو ہوتی ہے is a cable like bundle of exon enclosed in common sheet یعنی کے ایک زون کا ایک بندل ہوتا ہے جو ایک sheet کے اندر باندھ ہوتا ہے تو اس کا ہم کیا کہتے ہیں کہ nerve ہے یہ nerve transmit message from one part of body to another جس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ cable کا کام ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنٹ کو لے جاتی ہے تو اسی طریقے سے کیا کرتے ہیں کہ یہ جو nerve ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ پیغامات کو ایک حصے body کی ایک حصے سے